اسلام علیکم میرا ناہ میں انا مجمل اور آج ہم بات کریں گے مارجنس اینڈ پیڈنگز کے اوپر مارجنس جو ہے وہ کسی بھی ایلیمنٹ کی آوٹسائٹ سپیس کو ڈیفائن کرتے ہیں جبکہ پیڈنگ جو ہے وہ کسی بھی ایلیمنٹ کی انسائٹ سپیس کے اوپر ڈیفائنڈ کرتا ہے مارجن جب بھی ہم کسی ایلیمنٹ پر اپلائی کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ایردگرد کے ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ ان کو بھی متاثر کرتا ہے لیکن جو پیڈنگ ہے وہ اپنے ایردگرد کے ایلیمنٹ کو متاثر نہیں کرتا اب ہم اس کی ایک practical example دیکھتے ہیں کہ مارجنس ایکچولی میں کیا ہوتے ہیں تو جہاں پر ہم نے اپنا کوٹ چھوڑا تھا وہ یہاں پر تھا the last video میں ہم نے جو پڑا تھا وہ تھا border اور background color تو آج ہم اب دیکھیں گے مارجنس اب میں اسی کو مارجن دیتا ہوں ہم سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی شکل کیسی ہے ٹھیک ہے تو اس وقت یہ ہماری website کچھ اس طریقے سے تو میں اس کو چاروں طرف جو ہے پہلے border دے لیتا ہوں پھر ہم مارجنس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے سیٹ کرتے ہیں تو میں اس کو دے جاتا ہوں border sign اور اس کو بند کر دیتا ہوں تو یہ چاروں طرف جو ہے وہ solid border آ جائے گا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر space جو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے تو میں آنا اب اس کو کرتا ہوں مارجن ابھی آپ دیکھیں کہ مارجن جو ہے وہ outside space ہوتی ہے تو outside پر یہ کچھ space ہے لیکن جیسے میں لکھوں گا مارجن اور اس کو میں کہہ دیتا ہوں 10 pixels اور اس کو کر دیتا ہوں refresh سی تو outside space جو ہے وہاں پر فرق پڑا ہے اور بہتر کے زیادہ بہتر دیکھنے کے لیے میں اس کو کر دیتا ہوں 30 تاکہ clear لے پتہ چلے کہ یہ دیکھیں outside space outside space دے رہے ہیں ہم ٹھیک ہے یہ جو 30 ہے یہ چاروں طرف آئے گی اور اگر میں نے دینا ہے صرف top کو تو میں لکھوں گا مارجن top باقی اس کو 30 pixels ہی رہنے دوں گا تو یہ صرف top سے 30 pixels آئے گا اس کی value کو بڑھاتے ہیں تاکہ آپ کو ایک دفعہ clear view مل جائے 50 تو یہ دیکھیں یہ top سے 50 ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طریقے سے ہوگا bottom bottom یہ bottom سے 50 ہے اس کو ایک دفعہ 70 کر دیتے ہیں دو یہ دیکھیں اسی طرح ہے left اور پھر اسی طریقے سے ہے right کہ اگر ہم نے ان کو لگ لگ مارجن دینا تو ہم اس طریقے سے دیتے ہیں ایک اور form بھی ہے اس کو short hand form جاتے ہیں تو ابھی اگر میں صرف margin لے کر دو values دیتا ہوں 10 pixels اور 70 pixels تو ہوگا کیا کہ یہ والا جو پہلا digit ہے یہ بتائے گا top اور bottom دونوں کو کتنا دے دیں 10 70 جو ہے وہ left اور right کو دیتے ہیں اب میں اس کو refresh کرتا ہوں یہ دیکھیں 70 70 جو ہے وہ دونوں left اور right سے top to bottom جو ہے وہ 10 اور 10 ہے اور اگر صرف ایک digit لکھا ہوا ہوگا یعنی کہ صرف ایک parameter define ہوگا تو صرف وہ چاروں طرف 70 کر دے گا یہ دیکھیں اس نے چاروں طرف 70 کر دیے تو یہ outside space ہے inside ابھی کچھ نہیں ہو رہا outside لیکن اگر ہم نے چاروں کو different دینے ہو تو یہ دیکھیں یہ clockwise کام کرتا ہے clockwise کا مطلب ہے سب سے پہلے top 10 pixels اس کے بعد ہمارا ہوگا right اس کو کر دیتے ہیں 20 pixels پھر اس کے بعد ہوگا bottom اس کو کر دیتے ہیں ہم 30 pixels اور پھر ہوگا ہمارا left اس کو کر دیتے ہیں 40 pixels تو یہ clockwise لے گا top left right bottom اور left یہ دیکھیں اب چاروں طرف جو ہے وہ different space ہے اس طرف کچھ اور space ہے اس طرف کچھ اور ہے اس کے top میں کچھ اور ہے bottom میں کچھ اور ہے تو یہ اس کا short hand ہے exactly same thing padding کے ساتھ بھی ہے اب میں اس چاروں کو ایک same margin دے دیتا ہوں 40 pixels کا اور یہ same چیز جو ہے وہ ہماری پیڈنگ کے ساتھ بھی اب میں مارزن دیا ہوا ہے تو چاروں طرف 40 pixels کا مارزن ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ جو inside element ہے نا یہ بھی تھوڑا سا clear ہو یہ بلکل border کے ساتھ لگا ہوا ہے تو میں اس کو کرتا ہوں پیڈنگ اب پیڈنگ جو ہے وہ inside spacing کو define کرے گا پیڈنگ 40 pixels اس کو میں کرتا ہوں refresh تو یہ دیکھیں یہ inside element ہے اور وہ margin جو ہے تھا وہ outside element تھا اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ کو margin دکھائے ہیں پیڈنگ بھی ایسی ہی ہے پیڈنگ اگر آپ نے صرف top سے دینی ہے تو یہ صرف top کی پیڈنگ ہوگی باقی سارے zero ہو جائیں گے صرف top کو مل جائے گی پیڈنگ 40 اور اگر آپ نے left دینی ہے تو یہ صرف left سے پیڈنگ آ جائے گی right دینی ہے تو یہ right سے پیڈنگ آ جائے گی اس طرف right سے آ جائے گی اور اگر آپ نے دینی ہے bottom تو یہ bottom سے پیڈنگ آ جائے گی اس کا بھی short hand ہے same exactly جیسے margins کا ہے پیڈنگ اگر آپ نے صرف ایک unit define کیا ہوا ہے تو یہ چاروں طرف apply ہو جائے گا اور اگر آپ نے 2 unit apply کر دیئے ہیں تو یہ ہو جائے گا top اور bottom کے لئے اور یہ والا ہو جائے گا left اور right کے لئے اس کو refresh کرتے ہیں یہ دیکھیں top to bottom 10 left to right 40 اور اگر آپ نے چاروں طرف الگ لگ دینی ہے space تو اس کو 40 کر دیتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں 20 pixels اور اس کو کر دیتے ہیں 5 pixels ٹھیک ہے تو یہ top right bottom اور left اور اب میں اس کو کرتا ہوں refresh تو یہ چاروں طرف جو ہے وہ ہماری different padding ہے اس کو دیکھنے کے لئے ایک آسان طریقہ جو ہے وہ یہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ آپ inspect کریں اس کو اور اور سب سے نیچے آجیں یہ دیکھیں margins پھر اس کے بعد جو تھا ہمارا border لگا ہوا پھر ہماری padding اور پھر وہ element ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ margin ہم نے اس نے کیا دکھا ہوا margin کتنا ہے 40 اب آ جاتے ہیں یہ دیکھیں margin ہم نے کتنا دیا ہوا تھا 40 پھر اس کے بعد border آ جاتا ہے border جو ہے وہ ہم نے 1 pixel کا رکھا ہوا تھا تو یہ 0.99 بتا رہا ہے پھر اس کے اندر آ جاتا ہے یہاں پر padding padding دیکھیں left left side پر ہے 5 تو ہم نے کیا رکھی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ ہماری بنے گی left side top right bottom اور left left پر 5 دیکھیں top پر 10 یہ سب سے پہلے والا top پر 10 bottom میں 20 اور پھر 40 bottom میں 20 اور پھر 40 تو اس طریقے سے بھی ہمیں اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا پیڈنگ اور مارجن دیئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو مارجن جو ہے وہ دیکھیں آپ کو دکھا رہا ہے کہ element کی outside space ہے پھر اس element کا border آتا ہے پھر آتی ہے اس کی padding جو کے inside ہے border کے اندر ہے اور پھر آتا ہے content اب border جو ہے نا وہ سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے usually اگر میں اس کو بھی inspect کرتا ہوں یہ دیکھیں بیشک ہم border define کریں یا نہ کریں border ہر element کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہر element اسی طریقے سے کام کرتا ہے مارجن سے کچھ پھر اس کے بعد border آتا ہے اس element کا پھر padding آتی ہے اور پھر وہ خود content ڈالاتا ہے تو یہ اس کو check کرنے کا طریقہ ہے آج کی ویڈیو میں میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ